ہیلو جوڑی نوروڑس کی طرح اس ویڈیو میں کبر کریں گے بیہار میں شکشہ اقبالی سے جوڑی خبروں کو تو چلتے ہیں اخباروں کی طرف دیکھتے ہیں کیا کچھ پرکاشت ہوا ہے آج کے اخباروں میں ہندوستان اخبار ہے آپ کے سکرین پر یہاں پر لکھا ہوا ہے اوچھ ویڈیالے پربندھن سمیتھی گٹھن کی ریپورٹ زیلوں سے منگوالیں سنگیت سکشہوں کے لیے ہوگی پازتہ پرکچھا کل ویدھان صبح میں یہ والا معاملہ اٹھا تھا جس میں سنگیت سکشہوں کی بات ہوئی تھی اور سکشہ منطری نے کہا تھا کہ ساتھویں فیس کے بعد ٹیٹی ایکزامنشن کرائے جائے گا لیکن ابھی تک بیہار میں جو ریکارڈ ہے اس کے حساب سے کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کا الگ سے ٹیٹی کروانے کا حساب کتاب نہیں ہے جب ہوگا ٹیٹی تو سبھی سبجیکٹ کا ایک ساتھی ہوگا اور ساتھویں فیس کے بعد اس بات کی ضرورت ہوگی لیکن گورنمنٹ کو ٹیچر چاہیے میلی سیکنڈری والے پارٹ میں پرائیمری والے میں تو ان کے پاس کافی لوگ ہیں ابھی پیچھے بھی ان لوگوں نے ریکروٹ کیا تو وہاں پر تو گورنمنٹ ایڈجسٹ کروا لیتی ہے لیکن سیکنڈری والے میں بہت کمی ہے اور خاص کر کے 11-12 میں تو بہت ہی برا حال ہے تو گورنمنٹ کو ساتھویں فیس کے بعد اس ٹیٹی ٹیٹی جو بھی آپ کہہ لیں وہ کروانا ہی پڑے گا یہ سرکار کی مجبوری ہے اگر آٹھویں فیس سرکاروں کروانا ہے یا آگے کی سکشک بحالی کروانی ہے تو نیا ٹیٹی کروانا ہی ہوگا اور یہاں پر سکشاہ منطری نے بھی کل یہ بات کہہ دیا ہے یہ خبر ان تمام لوگوں کے لیے بڑے کام کی ہو سکتی ہے جو لوگ ابھی بی ایڈ کر رہے ہیں یا اس طرح کوئی بھی کورس کر رہے ہیں جس سے آپ کی eligibility criteria fulfill ہوتی ہے بیہار میں teacher بننے کے لیے اس کے علاوہ اگر اسی اخبار کے حصے میں دیکھیں تو نیچے کی طرف left side پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو میں تھوڑا zoom کرتا ہوں کہ چھتھا جلد پورا نہیں ہو پانے کا سکشاہ منطری کو ملال ہے آپ کے سکرین پر دیکھیں لکھا ہوا ہے نیچے کی طرف اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ سکشاہ منطری نے پورا سوال کے جواب میں کہا کہ سرکار چاہتے ہیں کہ مادمی کچھ مادمی شکشوں کے چھتے جارن کی نیوکتی پرکریاں جلد پوری ہو لیکن یہ نہیں ہو پا رہی اس بات کا ملال ہے اس معاملے نیائی کا آدیش آ چکا ہے اس لئے اس نیوکتی کی پرکریاں میں آٹچان ہو رہی اس تمام باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں یہ ملال ہے یا سکشاہ منطری جانبوچ کیسے طرح کی نوٹنگ کی کر رہے ہیں کوٹ کا کوئی کلیر ججمنٹ تھا نہیں کہ اس پروسس کو کسی طرح سے انفلوینس کرنے کا اس نے سرکار پر ہی چھوڑ دیا تھا آگے کی خبر دیکھیں آپ کے سکین پر ابھی دیکھیں یہ بھی ایک آٹچان ہو سکتی ہے شکشک بحالی میں لیکن ابھی فوری طور پر یہ ہٹتی ہوئی دکھ رہی ہے پہلے بھی اس طرح خبر آئی تھی آج کی اخبار میں بھی یہ والی خبر پر کاشت ہوئی ہے کہ نکاح چناؤں پر ابھی معاملہ اٹک سکتا ہے تو یہ جتنا اٹکے گا نوٹفیکیشن ہو سکتا ہے کہ جلدی آ جائے اگر چھتھا فیس ختم ہوگا تب چھتھا فیس ختم ہو اور یہ والا الیکشن فسے تب ہی ساتھوے فیس کا نوٹفیکیشن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اپنے لاسٹ یمائی میں کہیں پر آ سکتا ہے جب تک چھتھے فیس کا معاملہ فسا رہے گا اور جب تک یہ الیکشن بیچ میں اگر آ گیا تو یہ دونوں مل کر کے ساتھوے فیس کے لیے مصبت پیدا کر سکتے ہیں لیکن آج کی اخبار میں یہ والی خبر پر کاشت ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن وہ سکھ شک بالی سے جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ والی خبر دیکھئے کہ بیہار میں کتنا کرپشن چل رہا ہے اگزامنیشن میں چھ مہینے میں ایک کروڑ کا ٹرانزیکشن ہے جبکہ اس طرح کی کام میں پیسے جو ہیں وہ بینک ٹرانزیکشن سے نہیں لیے جاتے ہیں کیش سے ہی لیے جاتے ہیں یا کچھ اور دوسرے سورٹس سے لیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ لیے جی کیا حال ہے تو بیہار میں دھرلے سے سرکاری نوکریوں میں دھاندلی ہے وہ چل رہا ہے اور لگاتار اس طرح ہی خبریں آ رہی ہیں عام طور پر جو آن لائن ایگزامنشن سنٹر والے کئی لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اس طرح کی خبریں بھی آئیں ہیں آج کے اخبار میں یہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ پرباد خبر سے میں نے لیا ہے تو یہی سب خبریں آج کے اخباروں میں اولیبل ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آگے اس حیثہ سے میں نظر بنا کر رکھوں گا کوئی بھی خبر آتی ہے سکچک بالی سے سنبندی تو میں آپ کو جلدی جلدی اپ ڈیٹ کرنی کوشش کروں گا ابھی کے لیے آج کے لیے اتنا ہی تینکیو